بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر دیا جائے گا جو جامعہ دعا مدارس میں ہوتی ہے نمبر دو آپ سے میں یہی گزارش کروں گی کہ مجھے بہت سے کمٹس بہنوں کے آ رہے ہیں بھائیوں کے آ رہے ہیں چہرے کے دانوں کے لیے رنگ صاف کرنے کے لیے اور بہت سے عصیر کمٹس آ رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ڈاکٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے میں نے پوری کوشش ہے کہ جو ہمیں وہ ٹپس سینڈ کریں گی وہ میں آپ کو پڑھ کے آپ کو سنا دوں گی جو بھی آپ کے کمٹس بوکس میں جتنی بھی آپ کے کمٹس ہیں وہ ہم سیف کر رہے ہیں جو جو آپ ٹپس مانگ رہے ہیں وہ ہم آپ کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ اور یہ ہوگا کہ آپ کو کافی فائدہ بھی اس سے ہوگا تو آپ چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے بچوں کی پانچ آتے بہت پسند ہیں وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منا لیتے ہیں وہ مٹی سے کھیلتے ہیں تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں جو مل جائے کھا لیتے ہیں زیادہ تقسیم یا جمع یا زخیرہ کرنے کی حوص جو ہے وہ نہیں رکھتے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں دل کے اندر حسد بغض اور کینہ نہیں رکھتے مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والوں میں سے ہے سبحان اللہ آپ سب بھی سبحان اللہ کریں حدیث سنے سے پہلے دروشیف ضرور پڑھا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے تو آپ ضرور ہمارے چینل پر آ کر کمرس بھی کر سکتے ہیں ہم سے پاک بھی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی میری بہت دور سے اسٹیلیا سے میری ایک بہن نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے پیاروں کو جن سے ہم بہت پیار کر چکے ہیں ہم سے وہ ناراض ہیں تو ان کی ناراضگی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ان کو منعیا کیسے جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے پیار کرتی ہیں لیکن کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے وہ ناراض ہو گئے ہیں اور ناراض ہو جانے سے کی وجہ سے تو اب تک میری ان کی صلاح نہیں ہوئی کمز کم پانچ منت ہو گئے ہیں تو آج انہی کے لئے فوراں حاضر کرنے والا آج میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں ناراض جو طالب اور مطلوب دونوں میں سے وہ یہ وظیفہ کریں معافی مانگیں آپ کے پاس آ کر یہ دعا کریں اور ساری زندگی آپ سے محبت کریں پیار کریں آزمودہ عمل ہیں صرف چند دنوں کا سات دن تین دن سات دن کے اندر آپ کو بہت سے افرق محسوس ہو جائے گا اس کا طریقہ کا یہ ہے اتوار والے دن آپ یہ وظیفہ کریں گے اتوار والے دن کریں اور پیر والے دن یہ دو دن ہے ہتوار والے دن آپ وظیفہ کریں وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ٹائم کا حساب رکھنا ہے مغریب سے پہلے کر سکتے ہیں مغریب کے بعد کر سکتے ہیں تحجد میں کر سکتے ہیں فجر میں کر سکتے ہیں عشاء میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وظیفہ ہے ایک بات یاد رکھیں وظیفوں کی اپنی ایک طاقت ہے اپنی ایک رحمت ہے ڈاکٹروں کے پاس پہ چلے جائیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میڈیسن کر رہے ہیں اللہ سے دعا کریں کسی کے پاس سے رہے جائیں وہ کہیں گے ہم دعا کریں آپ اللہ پہ توقع رکھیں میں بھی یہ کہتی ہوں کسی کے پاس جانے سے بہتر ہے آپ اپنی رب پہ توقع کریں وظیفہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ وظیفوں سے اللہ کے ذکروں ذکرہات سے تو ولی بندہ بن جاتا ہے اللہ پاک نے کہا تا میرے بندے نرم نرم بستروں کے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کیا کریں گے تو آج وہی وقت ہے اللہ کے ہم بندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی کے گھر بنائے اور مٹی کے گھر توڑ دیا تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی پیاری پیاری اسی باتیں ہوتی ہیں جس کے آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے نا ان چیزوں کے لیے تو وظیفہ یہ ہے اتوار والے دن آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے پیر والے دن بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر دو اس وظیفے کا جو ذکر ہے وہ میں آپ کو بتایا جاتی ہے یا رحیم کا ذکر آپ نے کرنا ہے یا رحمان یا رحیم دونوں میں سے آپ کوئی بھی لفظ مطلب کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اب آپ نے کا کرنا ہے اتر لے لینا ہے خوشبو لے لینی ہے آپ نے خوشبو لے لینی ہے خوشبو کے اوپر ہی دم کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے خوشبو لے کے اس کے اوپر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد انجیکشن ہی ہوتا سرینج اس میں سے نکال کے وہ پرفیوم کے اندر ڈالیں یا تو آپ وہ پرفیوم گفٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ لگائیں گے میں کہتی ہوں ایک دفعہ بس خوشبو سونگنے کی دیر ہے وہ آپ کی طرف دیواناوار بھاگتے چلیائیں گے نمبر دو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے اولہ کے دروشیف کے ساتھ دم کرنا ہے اتر کے اوپر اتر کے اوپر ٹھیک ہے نا اسینشن آئل جن سے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے دم کر کے تو وہ سرینج ہوتی ہے انجیکشن انجیکشن سے آپ نے اس اتر کو بھر کے نا تو آپ نے جو پرفیومز ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہ آپ ڈال دیجئے گا پرفیوم کے اوپر جب آپ ڈھکن ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے وہاں سے آپ انجیکشن کے ذریعے بھی آپ اس کے اندر انٹر کر سکتے ہیں پرفیوم وہی لئے جس کے اندر وہ انٹر والا مطلبی سسٹم ہو اکثر آج کل تو ایسے ایکسپینسیب بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اوپر اس کا کیپ کھولو تو وہ اوپن نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر آپ آرام سے اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے وہ اگر گفٹ کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو وہ ان کو دے دیں تو دیکھے گا وہ آپ سے بولنا چاہئے کسی مقصد کے لئے آپ کے ہسپینڈ نراز ہیں آپ کے کوئی رسیز رکاری نراز ہے کوئی آپ کے جانے پر ہیں اچھا ایک طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے تصور بنا لیں تھوڑے دیر اس کا نام لیں اس کو یاد کریں اس کے بعد یہ وظیفہ کریں یار رحمان یار رحیم پڑھتے رہیں دونوں لفظ پڑھنے تو آپ پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو غیبی مطلب پر دعا کریں گے یا اللہ میں نے اس شخص کے لئے کیا ہے اس بہن کے لئے اس بہن کے لئے کیا یا میں نے اس شخص کے لئے کیا ہے تو یہ واپس پر پاس پلٹائے یقین مانیں گیارہ دن بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اگر جتنی آپ کی طاقت وظیفے اثر رکھتے ہیں تب جب بلندی ہوتی ہے آپ کی اندرہ دیکھیں میں آپ کے لئے وظیفہ کر دوں ٹھیک ہے لیکن اتنی دڑپ مجھے نہیں ہوگی جتنی دڑپ آپ کے اندر موجود ہوگی بس دڑپ سے ہی وظیفے کامیاب ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں آپ کی دڑپ اور طاقت سے ہی وظیفوں کے اندر محبت اور غزب پیدا ہوتا ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کے لئے جونسہ ہے آپ کے جو چانے والے ہیں جو آپ کو پیار کرتے تھے آپ سے دور ہو گئے وہ واپس آ جائیں گے چھوٹا سا یہ وظیفہ یہ ضرور کیجئے گا اور ہو سکے اگر ان کو طوفے میں دے سکتے ہیں تو پرفیوم میں استعمال کروائیں انشاءاللہ الحمدللہ آپ کی مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ استخیرہ کروان چاہتے ہیں ہمارے چینل پر آئیں اجازت دیں اپنا خیال رکھے گا دھووں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ایک چھوٹا سا بیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخدار کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخدار موقع کر دیں وہ عمل کامیوں ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندش کا ہے جادو صفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیل ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخدار کروائیں استخدار فیس میری اللہ ہے کوئی حدیہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کریں جتنے مرسی آپ وضائف کر لیں آپ ایک ہزار عامل لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں ان کے پاس ہو کر میرے پاس آئیں اگر آپ کا مسئلہ خل کر دیں اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخدار کرنے یہ بعد استخدار موقع لئے خاص استخدار ہے اس کے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے گئے عامل لوگوں سے دور رہیں وہ بہت زیادہ آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہیں بہت زیادہ سیرمائی بیان بیٹیوں میں ہمارے پاس آتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں ابنی بہن ماں اور ویڈیو کو جزا کر لو خیرہ